آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی یمی ریسپی سپیگیٹی جو ہر بچے اور بڑے کی پسند دیدہ ہوتی ہے اور بہت آسان طریقے سے بلکل آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گی آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے تو جنہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سپیگیٹی کی ریسپی اور بہت آسان طریقے سے اسلام علیکم دس اس دورے نجف اور دورے شہوار ویکم تو آور یوتیوب چینلے ڈورے سیسٹرز کوکنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آور چینلی بیسکلی بیسٹ اون ککنگ ڈیٹی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اپ ہماری ریسپی کو پسند کر رہے ہیں اور آج ہا فیڈبیک دے رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیو ہیں تو سبسکرائب کرے اور بیڈ ایکن کے بٹن کو دبائے بہت ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہونڈ جائے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چولے پہ رکھ دیا تھا ایک پرتن اس کا تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا اور اس کو بوائل کرنے کی رکھ دیا تھا اس میں میں ڈالوں گی 2 ڈیبل سپون نمک 2 سے 3 چمچ آئل کے یا گھی کے اس کو اچھے سے ہم گرم ہونے دیں گے اوبلنے دیں گے اس میں ہم کسی بھی برینڈ کی آپ ڈال سکتے ہیں سپیگیٹی یا اس تا اس تندر چلے جائیں گے سپیگیٹی اس طرح کی ہوتی ہے اس کو 90% پہ ہم نے ڈالن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اب بلکل تیار ہے اب ہم اسے چھان لیں گے جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر 2 سے 3 ٹیبل سپون اوئل کے لگا لیے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اپنا دوسرا پروسیجر تیار کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک پین اس کے اندر میں ڈالوں گی half cup oil اس میں میں ڈال دوں گی chopped onion پیاز ایک ادد میں نے لے لیا تھا پیاز باریک باریک آپ نے کاٹ لینے ہے اس کو اچھے سے تھوڑا سا سوتے کریں گے اسے golden نہیں کریں گے اسے بس ہلکا سا سوتے کریں گے اور یہ ایسے pink ہی رہیں گے تو اس میں ہم باقی کے حضاء اپنے ڈالیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے سوتے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر bonless chicken ڈالوں گی کیوبز میں کٹے ہوئے 250 gram اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہم chicken chicken پسند ہے تو اب اسے ہم اچھے سے تھوڑا سوتے کریں گے دیکھیں chicken کا کلر بھی ایک کل چینج ہو چکا ہے white میں آگیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے تھوڑا سا cook ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن کا paste half teaspoon اسے اچھے سے mix کریں گے اس میں اب ڈالیں گے ہم میدہ دو ٹیبل سپون یہ دو ٹیبل سپون ہے اس کے بعد میں اس میں اس کا recipe mix ڈالیں گے کیونکہ آپ اگر کسی brand کا لے رہے ہیں تو اس کے اندر recipe mix بھی ساتھ میں ملتا ہے اور اس میں سب کچھ پہلے سے ہی ڈالا ہوتا ہے اس کو صرف دو منٹ کے لیے ہم cook کریں گے اس کو بس پکانا ہے تھوڑا سا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے میں دیکھا اس میں میں مجھے تھوڑا سا oil کام لگا تھا اس میں تھوڑا سا oil اور ڈال دی دو ٹیبل سپون اب اس میں ہم ایک بڑی cup پیاپ لے سکتے ہیں اور پیالی میں بھی لے سکتے ہیں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جیسے پانی ایڈ کی ہے تو مایا کی وجہ سے سوری ہم نے میدہ جو ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو گیا دیکھیں پانی اس طرح کا اس کا texture ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا texture ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہتا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے اپنے سبزیاں ویجیٹیبلز اگر آپ کو پسند ہیں تو میں نے اس میں شملہ میچ کے شامل کی ہے تو اس کو ہم زیادہ کوکنی کریں گے ورنہ شملہ میچ کا کلر خراب ہو جائے گا اسے فوراں ہی اب ہم اس میں اپنی بوائل سپیگیٹی در ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور بہت ہلکی چمچ سے آپ نے کرنا کہ آپ کے سپیگیٹی خراب نہ ہو ٹوٹ نہ جائے یہ دیکھیں بلکل آرام سے اور سموزلی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اپنے دو چمچے لیں دونوں چمچوں کے ہاتھ سے کرنا دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھیں میں نے سچے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں ہمارے شملہ میچ کا کلر بھی خراب نہیں ہوا اور یہ اچھے سے مکس بھی ہو گئے ہیں سپیگیٹی کو سارا مکسٹر بھی لگ گیا ہے اب اس کو میں نے ڈش میں سرف کی ہے آپ اسے سرف کریں دیکھیں کتنا مزدار سا ہو گئے ہیں اور بہت مزدار سی اس کی خوشبو آ رہی اور بہت مزے کا یہ بنا ہوا ہے پاستہ بچوں کی اور بڑوں کی فیوریٹ چیز آئیے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو پلیز اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت مزدار سبسکرائب کریں